آپ سہیں کہ یہ مشن کامیاب نہیں ہوا؟ کوئی میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ مشن کامیاب ہوا ہے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے انہوں نے جو ایویڈنس پیش کی ہے that is animated computer graphics, CGI's, AI generated اور صرف میں ہی نہیں پوری دنیا میں لوگ ان کا مذاق بنا رہے ہیں ناسا نے یا کسی اور سپیس ایجنسی نے کنفرم نہیں کیا ہے کہ جو انہوں نے لینڈنگ کی ہے یہ کنفرم لینڈنگ ہے جو انہوں نے اوفیشلی پریزنٹ کیا ہے it's actually comical وہ ویڈیو گیمز میں سے نکال کے clips ہیں جو انہوں نے دکھا ہے اور جو ان کے چہرے تھے جب یہ so called celebrate کر رہے تھے you could see that you're fakes نمستے میں ہوں سنجا دیکھشت اور آپ دیکھ رہے ہیں DJPRO Dialogues سب سے پہلے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے اس کے بعد لائک کا بٹن دبا دیجئے اور تت پسچات دھیان رہے کہ اس ویڈیو کو آپ کو شیئر بھی کرنا ہے یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو جی پے یو پی آئی پی ٹی ایم اتیاد کے مادیم سے ہماری آرثک ساہی طرح بھی کرنی ہے عوش کریں بات کرتے ہیں چند ریان پر اور چند ریان تین پر جو سفلتہ ملی ہے بھارت کے ویگیانیوں پر ان پر ہو رہے لگاتار حملوں کی اور وہ حملے کہاں سے ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں یہ بھی وشلیشت کرنے کی عوش شکتہ ہے پاکستان سے تو ہو ہی رہے ہیں آپ کو پتا ہے چندرمہ پہ جا کے کیا کر لیا کون سا بڑا تیر مار لیا لیکن سب سے ادھک جو روچک پرتکریہ آئی ہے آپ کو جان کر آشر ہوگا کہ پور وہائی کمیشنر پاکستان کے جو بھارت میں تھے عبدالبسیت ان کی اب یہ استطیق ہو رہی ہے کہ اب وہ لال ٹوپی کا انٹریویو کر رہے ہیں جی ہاں وہ لال ٹوپی وہ جہادی زید حمد اس کا انٹریویو کرتے ہیں اور وہ انٹریویو میں کیا کہتا ہے وہ انٹریویو میں کہہ رہا ہے کہ یہ تو انہوں نے سیدھا سیدھا انیمیشن دکھایا ہے اور کوئی بھی ان کی بات ماننے یوگی نہیں ہے چندرمہ پر تو یہ گئے نہیں ہے یہ تو یہ پورا فرضی وڑا کر رہے ہیں خیر اب زید حمد صاحب تو یہ وہ ہیں جو پانچ سال پہلے کہتے تھے کہ پانچ سال میں پاکستان چاند پر ہوگا اور وہ ایک سوپر پاور ہوگا اور پوری دنیا میں کوئی بھی فیصلہ بغیر پاکستان کے نہیں ہوگا تو یہ اس پرکار کا جیو ہے جس کے بارے میں جو بھی کہیں وہ خم ہے خود پاکستانی اس کی بات سن سن کر ہنستے رہتے ہیں اور ابھی بھی ہنس رہے ہیں لیکن دوسرا جو ہے ایک ہمارا جو ورگ ہے پنچ مکار ورگ وہ ہے یہ دیپی آرمب میں سارے بیگیانکوں کو بدھائی دے رہا تھا لیکن جب سے اسرو کے ڈائریکٹر سومنات جی سامنے آئے ہیں اور پہلے تو ان کے اوپر کٹاکش کیے جا رہے تھے کہ بھئی یہ پرارتھنا وارتھنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ان کو دکھایا جا رہا تھا کہ وہ پرارتھنا کر رہے ہیں سفلتہ کے لیے اور بعد میں انہوں نے جو بیان دیئے ہیں جو انہوں نے سٹیٹمنٹس دیئے ہیں ان میں انہوں نے پوری طرح سے ویجیان کا اور ویدوں کا ایک پرکار سے یہ کہہ دیا ہے کہ ویجیان جو ہے وہ وید سے ہی نکلا ہے وید ہی سارے گیان کا مول ہے جس میں ویجیان بھی سممیلت ہے پھر انہوں نے بھارت کے جو راچین گیان کی انہوں نے ویویچنا کی انہوں نے کہا کہ کس پرکار سے دیکھئے پورا خبول شاستر پوری گنیت پورا یہاں ویجیان میٹلرجی کیمسٹری الڈجیبرا یہ ساری ویدھائیں جو ہیں وہ بھارت سے ہی نکلی ہیں اور اب بھارت سے ہی یہ گئی ہیں عرب کے مادیم سے پشچم میں اور پھر پشچم نے اس کو ری پیکج کر کے ان کے جو تساکتی گریٹ سائنٹسٹ ہیں وہ انہوں نے بھارت میں واپس سے دیا ہے لیکن اب ہم کو سب پتا ہے اور ویدوں کے مادیم سے ہی یہ سب پچھ ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جو ہمارا پنچ مکاری ایکو سسٹم ہے وہ بڑا ویتت ہے دیکھئے ابھی تو باقی لوگ تو کچھ زیادہ پیار نہیں رہتے لیکن وہ اتند ویتت ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ترہ ترہ کہ کٹاکش آ رہے ہیں کہ بھئی کٹاکش اس پہ بھی آ رہے ہیں کہ آپ کی یہ کیا ہے بھئی یہ کون سا یہ ایک سناتن دھرم ہے ویدک دھرم ہے جس میں آپ جو ہے وہ ایک ایسے دیوتا کی پوجا کرتے ہیں جس کا جو شریر ہے وہ تو مانو کا ہے اور جس کا جو سر ہے وہ ہاتھی کا ہے یا گڑپتی کے اوپر کٹاکش کر رہے ہیں گڑپتی کے ساتھ کٹاکش کرنے کے بعد اور بھی کہیں کہ یہ کیا ہے کہ کسی بھگوان کیسے ہیں آپ پہ جن کے کسی کے چار ہاتھ ہیں کسی کے چھے ہاتھ ہیں کسی کے آٹھ ہاتھ ہیں ایسا بھی کچھ ہوتا ہے کیا تو بھئی یہ ایسا ہے کہ جب آپ سناتر دھرم کو ویجیان کے ساتھ نہیں دیکھو گے تب ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ کی سمجھ سے پرے کی بات ہے یہ کیونکہ مہرش وید ویاس نے ویدوں کی رچنا کے اوپرانت یہ نردارت کیا کہ بھئی ایسا ہے کہ جس پرکار سے پنچ تنتر کی کہانیاں ہیں جن سے کی بچوں کو پشو پکشیوں کے مادیم سے اچھی طرح سے نیتے گیان دیا جاتا ہے اسی پرکار سے یعنی دیوک گیان دینا ہے یعنی آدھیاتمک گیان دینا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو پرتیق آتمک روح سے دینا پڑے گا اور اس کے لیے سمبلز یا چنوں کی پرتیقوں کی آوشکتہ پڑے گی تو انہوں نے ایک پرکار سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے شبد چتر بنائے اور جو یہ شبد چتر ہیں وہ آپ کو ہمارے دیوتاؤں کے مادیم سے دکھائی دیتے ہیں اور یہ شبد چتر ہیں ان کے پیچھے پورا آدھیات میں چھپا ہوا ہے وہ آدھیات میں آپ تب ہی جانیں گے جب آپ کی گہرائی میں جانیں گے جیسے ایک ادھارن لے لیں مان لیجئے گھنپتی کا ہی ادھارن لے لیتے ہیں تو گھنپتی کیا ہے گھنپتی آپ کی اہنکار کا آپ کا جو اہنکار ہے وہ آپ کا سر ہے اور اس سر کو کاٹ کر ویویک والا ہاتھی کا سر لگا دیا گیا ہے اب اس کے بعد پرم بدشالی ہو جاتے ہیں گھنپتی اہنکار سے رہیت ہو جاتے ہیں اسی لئے وہ پرثم پوجہ ہو جاتے ہیں وغنہارتہ ہو جاتے ہیں وغنہارتہ کیوں کہ یہ آپ کوئی بھی کار جیسا کی گیتہ میں کہا گیا ہے کرمنی وادھکار استے آہ پھلے شکدہ چن آہ کرم پھلے تربور ماتے سنگو سکت کرمنی تو جو کہہ رہے ہیں کہ نرلپت بھاو سے کرم کریں گے آپ تو سفلسہ ملے گی تو وہ کارے کرنے کے لئے گھڑپتی زندن کیا جاتا ہے کہ ہم نرلپن روپ سے اپنا کارے سمپن کر سکے اور بنا اہنکار کے اس اپاسنا میں یا اس پوجہ میں رت ہو سکے اس کے لئے یہ کار کیا جاتا ہے گھڑپتی کا وندن کیا جاتا ہے پھر گھڑپتی کے بھی چار جو آپ دکھائے جاتے نا جیسے بھگوان وشنو جو چار آت ہے وہ آپ کے جس جو گدہ ہے وہ بدھی کو انٹیلیکٹ کو کنٹرول میں رکھتی ہے اور وہ چکر ہے نا وہ اہنکار کو کھاٹ دیتا ہے اس لئے وہ چکر ہے اور جو وہ شنگ ہے وہ آپ کے من کو کیندرت کرتا ہے اور جب یہ سب ہو جاتا ہے تب وہ کمل جو ہے ان کے ہاتھ میں بہت چھے ہاتھ ہے وہ ہاتھ اور سات مہ جو ان کا مکھ منڈل ہے اس کو ملا کے جو سات چکر ہیں ان سات چکروں کا وہ پرتیق ہوتا ہے جہاں آٹھ ہیں وہ نو درگا ہیں تو یہ سب آپ تب سمجھیں گے جب آپ سمجھنے کا پریتن کریں آپ کو سمجھنا ہے نہیں آپ کو تو خالی باولی باتیں کرنی ہیں آپ کو یہ کہنا ہے کہ بھئی بھگوان گھنیس جی ہیں بھگوان گھنپتی چوہے چوہا کیا کر رہا ہے بھئی چوہا جو ہے وہ اچھاؤں لالساؤں کا پرتیق ہے اور وہ چوہا ان کے پورے کنٹرول میں ہے پورے نینتر میں اس بھگوان کی اور دیکھتا رہتا ہے بھگوان کی اچھا کے بغیر گھنپتی کی اچھا کے بغیر وہ جو وہ رکھے ہوئے ہیں پرشاد کچھ نہیں کر سکتا اس کا اس لئے بھگوان گھنپتی کی جو چار ہاتھ ہیں اس کو دیکھا ایک تو اب ایک میں آپ نے دیکھا کہ کلھاڑی ہے اس کلھاڑی سے آپ کے بندنوں کو کٹتے ہیں اور پھر جو رسی ہے وہ رسی سے آپ کو کھینچ کر لاتے ہیں اور آپ کو صحیح راستے پر رت کرتے ہیں سارا کا سارا آپ کو جو مکت کام آر گئے وہ دکھانے کے لئے کیا جاتا ہے یہ پنچ مکار کہاں سے سمجھیں گے یہ پنچ مکار وں کے بس کی بات نہیں ہے لیکن یہ پنچ مکار روتے رہے کیوں کیونکہ اب چندریان جو ہے چندریان تین وہ تو شیو شکتی پوائنٹ پر بیٹھ گیا ہے شیو اور شکتی کا سماگیش ہو گیا ہے اب جو لوگ جو ہے وہ بہت پچھل کود رہے تھے اب کل شیو سنکل پسوطر پڑھ دیا کل موڈی جی نے جو شلوک پڑھا تھا شیو شنکل پسوطر کا ہے یجرو وید کا ہے اب آپ لے لو اسے اور ساتھ میں درگا سبتشتی سے شکتی ستوطر بھی پڑھ دیا اور شیو شکتی بنا کر اس کو وہاں پر استعافیت کر دیا تو ہمارے جو پنچ کار تتو ہیں جن کو کچھ لوگ بڑی حید رشتی سے دیکھتے ہیں اور کچھ اپ شبد جیسے لبرانڈو اتیادی اپیوگ ملاتے میں اپ شبد تو نہیں پریوگ ملاتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ جو شبد لوگ نے دیا ہے وہ ہے اچت ہی ٹھیک ہی رہے گیا یعنی ان کو اس سمبودھت کیا جائے اب اگلا جو پروجیکٹ ہے اس کو لے اور بھی بتت ہے اب جانا ہے اب گگن جان جائے گا اب گگن جان میں بھی یوم مطرہ جا رہی ہے اب رو بھئی رو رو کو بھی مطرہ بنا دیا گیا ہے اب مطرہ تو نہیں سکتی مطرہ ہی ہوگی کیونکہ یہ فیمیل رو ہے تو گگن جائے گا پھر کہہ رہے ہیں کہ صاحب کے اب آدھت جائے گا یہ ہو پورا کا پورا جو ہمارا سسٹم ہے ایکو سسٹم یہ یہ ہی سوچ سوچ کے ویتت ہو رہا ہے کہ بھئی یہ اس پرکار کے پورا نام کیوں رکھتا ہے تو بھئی آپ کو پوچھ لینا چاہیے کیونکہ کانگریس والوں نے بھی یہی نام رکھے تھے آپ کو پتا ہے نا جو پہلی سیٹلائٹ گئی تھی اس کا نام آرے بٹ تھا آرے بٹ کے بعد بھی چندریان جو نام رکھا ہے وہ چندریان نام بھی UPA کے سمجھ میں بھی رکھا گیا چندریان ون یہ تو چندریان ٹو اور چندریان تین موڈی کے سمجھ پہ گئے ہیں تو اس لئے آپ لوگوں کی ویتھا کا آپ لوگوں کی کتھا کا آپ لوگوں کی جلن کا کئیول ایک ای اپیہ ہے کہ آپ برنول کا جو پروڈکشن کرتی ہے کمپنی اس سے آپ سیدھا سیدھا سمپرک کر لیں اور اس برنول کو آپ نے آپ کے جتنے بھی انگ وشیشوں میں جلن ہو رہی ہے وہاں پر لگاتار لگاتے رہیں اس کے اتھرکت اس کا اور کوئی اپائے نہیں ہے باقی بھارت تو آگے اسی پرکار سے بڑھتا رہے گا بھارت کا جو آدی گورو ہے وہ اسی پرکار سے آگے نکھرتا رہے گا اور بھارت کی جو پرانچین پرمپرائیں ہیں وہ اسی پرکار سے صدرل ہوتی رہیں گی جائے ہن جائے بھارت وندے مہ سلام